مانے رہیم اسلام علیکم کلاس آج ہم سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے بائی لوجیکل مالیکیولز بائی لوجیکل مالیکیولز کو ہم نے فرس چپٹر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو لیونگ آرگونیزمز ہوتے ہیں ان کو جو پراپرٹیز ملتی ہیں لیونگ پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ کس بیس پر ان کو ملتی ہیں بائی لوجیکل مالیکیولز کی بیس پر ہی پر ملتی ہیں آج ہم اس پر چپٹر کا تھوڑا سا انٹردیکشن دیکھیں گے اور سٹارٹ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بک میں دی گئی ہے بائیو کیمسٹری بائیو کیمسٹری کو ڈسکس کیا گیا ہے ہم سب سے پہلے کرتے ہیں بائیو کیمسٹری کو ڈسکس کے بائیو کیمسٹری کو ہم کیوں سٹڈی کرتے ہیں بائیو کیمسٹری کو ہمیں پتہ ہے کہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی پروپرٹیز ہوتی ہیں ان کی سٹڈی کو ہم کیمسٹری کا نام دیتے ہیں لیکن بائیو کیمسٹری آگئی ہے تو آٹومیٹیکلی بائیو کا ورڈ جس چیز کا اٹیچ ہو دیتا ہے وہاں پہ ہم لیونگ آرگنزم کو ایڈ کر دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ سٹڈی آف کیمیکل کمپوننٹس کی سٹڈی آف کیمیکل کمپوننٹس کی سٹڈی آف کیمیکل پروسیس جتنے بھی کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں کس کے اندر گررؕ آرگنزم کے اندر اس کو ہم کیا کہیں گے بائیو کیمسٹری ہمارا باری میں بہت سارے عیقشن ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں بن رہی ہوتی ہیں چیزیں ٹوٹھ رہی ہوتی ہیں breaking 응رائی آرونٹس آر ٹائم دیفرنٹ کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہوتیں ان کی جو سٹڈی ہوتی ہے اس کو نام دیں گے اگر ہم ایس کی بات کریں باءو کیمسٹری مطلب ہم کیوں اتنی اس کو اوپر دیتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی سٹرکچرز ہوتے ہیں جو باڈی کے وہ کون کا کن سے ملکے جو باڈی کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ بائیو مالیکیو سے ملکر بنتا ہے تو اور دوسرے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی مائیو مالیکیوز کے ریاکشنز کے بیس پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ بائیو مالیکیوز ریاکشنز ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیس پر ڈیفرنٹ کیمیکل ہمارے جو ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کرتی ہے تو اگر ہم اس کی امپورٹنس بات کریں تو ہم امپورٹنس کی بات کیا ہے تو ہم نے سٹرکچر اور فنکشن کو ڈسکس کیا ہے کہ ایک تو یہ لیونگ آرگنزم کے سٹرکچرز بناتے ہیں دوسرا فنکشنز میں ایک کی رول رکھتے ہیں اگر ہم ڈیفرنٹ کیمیکلز کمپوننٹس سٹڈی کریں لیونگ آرگنزم میں تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو مین کمپوننٹ آ جاتا ہے that is organic اورگینک مالیکیولز کو ہم نے فرس چپٹر میں بھی سٹڈی کیا تھا اورگینک مالیکیولز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ہم نے بولا تھا کہ ایسے مالیکیولز جن میں ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈروجن کاربن اور ہائیڈروجن ایک ساتھ کسی بھی مالیکیولز میں اپریزنٹ ہوں گے اس کو ہم اورگینک مالیکیولز کہیں گے اور یہ جو اورگینک مالیکیولز ہیتے ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے اس میں اگر ہم اگزیمپل دیکھیں تو اگزیمپل مارے پاس پروٹینز آ جاتی ہیں لیپیٹز آ جاتی ہیں نیوکلیک ایسٹ کاربو ہائیٹرز ڈیفرن مالیکیولز پریزنٹ ہوتی ہیں ہماری لیونگ آرگنزم کی بارڈی میں جن کو ہم اورگینک مالیکیولز کہتے ہیں نیکسٹ آرگینک مالیکیوز کے بعد آجاتے ہیں ان آرگینک مالیکیوز ایسے مالیکیوز ہوتے ہیں جو کہ جن میں کاربن اور ہائیڈروجن ایک ساتھ پریزنٹ نہیں ہوتے کاربن یا تو کاربن پریزنٹ ہوگی یا پھر ہائیڈروجن پریزنٹ ہوگی اس میں اگر ہم اگزیمپل دیکھیں لیونگ آرگنزم کی بارڈی میں وارٹر پریزنٹ ہوتا ہے وارٹر ہمارے پاس ایچ ٹو ایسے ہمارے پاس کاربن ایپسینٹ ہے نیکس اگر ہم سی او ٹو کاربن ایک سائٹ انہیل کرتے ہیں ایکزیل کرتے ہیں انہیل تو ہم اکسیجن کرتے ہیں تو کاربن ایک سائٹ ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ہائیڈروجن ایپسینٹ ہے تو یہ ہمارے پاس ان آرگینک مالیکیوز کی ایکزیمپل آ جاتی ہے اب ہم نے بات کی ہے کیمیکل ریاکشن کی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھول آئیہ آگنزم کی بارڈی میں ڈیفرنٹ کیمیکل reactions ہو رہے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں ان کو collectively ہم کیا کہیں گے metabolism اس کے definition اگر ہم دیکھیں تو chemical reactions taking place within a cell collectively called as metabolism کہ جتنے بھی ہمارے پاس chemical reactions ہو رہے ہیں کسی بھی living body کے اندر اس کو ہم collectively کیا کہیں گے metabolism کہیں گے metabolism کو اگر ہم divide کریں further divide کریں two categories ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہمارے پاس آج آتا ہے anabolism and catabolism سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں anabolism کو anabolism میں ہم کیا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چھوٹے small اور جس simple molecules ہوں گے وہ آپس میں join کریں گے اور ملیں گے اور کیا بنیں گے large complex molecules کر بنائیں گے ہمارے پاس small اور simple molecules مل رہے ہیں اور larger complex molecules بنا رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے anabolism ایسا reaction جس میں ہمارے پاس کوئی بھی دو molecules simple اور small molecules مل کر large molecules بنائیں گے اس کو ہم کہیں گے anabolism اس ان reactions کو ہم synthetic reactions بھی کہتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے پاس ان میں synthesis ہو رہی ہے کس کوئی چیز بن رہی ہے کس ٹھیک ہے دو چیزیں مل کر آپس میں تیسری چیز بنا رہی ہیں تو ہم اس کو ان کو سنتھیٹک reaction بھی کہتے ہیں اور تیسری میں بات اس میں کیا ہے کہ جو energy ہے وہ اس میں consume ہو رہی ہے کیونکہ دو molecules آپس میں مل رہے ہیں تو energy وہ کیا کرے ہیں use کرے ہیں utilize کرے ہیں اگر ہم اس کی example دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی جو best example ہے وہ ہے ہمارے پاس nucleic acid ملیں گے دو nucleic acid ملیں گے سوری nucleic acid کھا رہا ہوں amino acids who amino acids join اور ہمارے پاس کیا بن جائے گی aporoteen یہ سیکھ اپنے پاس اس کی example icoleitudes رکن ہاری ہمارے پاس blind car factories small 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 particulates small small molécules ہیں وہ آپس میں مل رہے ہیں اور large complex proteins بنا رہے ہیں مجر kişری اسی چیپٹür میں جب آمیں پراتینز کو ڈسکرس کریں گے ھا ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے کمپیکس ہوتے ہیں کیونکہ جو prochaine واپس ہوتے ہیں انمیت میں کمپیکسیٹی ہوتی ہے یہ جب ہم نے اینہ باکہ的话 کٹین کیا بادے ہیں کیا THIS میں کیا ہوگا جو ہمارے پاس فرما کے اونے لارڈ کمپولیکس مالی کیونائیس میں چیز ہوں۔ اس کا ہوتا ہے اینا بولیزم citable اپس schlecht ہوتے ہیں۔ اس میں اور سیمپل مل رہے تھے۔ لارج پلیکس بنا رہے تھے۔ اسمیں لارج اور کم پلیکس ٹوٹیں گے اور بنائیں گے سیمپل اور سمال۔watch یہ اس یہ ہمارے پاس destructive reactions ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں چیزیں ٹوٹ رہی ہیں۔ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں۔ کیا ٹوٹیں گے ہم کہیں گے اس کو کوئی بھی تو اس میں ہ ہمارے پاس جب دیکھیں۔ جو ہمارے پاسھیں۔ہ یو ٹوٹیں ہوگی تو اس میں ہمارے پاس اس ریکشن میں ہمارے پاس انرجی کیا ہوتی ہے ریلیز ہوگی اگر ہم اس کی اگزیمپل لوگی بات کریں تو وہی ہے اگر ہم پرٹین پرٹین ہمارے پاس کیا ہوگی بریک ڈاؤن پرٹین کی ہوگی تو ہمارے پاس کیا آئیں گے ہمارے پاس آئیں گے 2 3 4 5 6 7 8 جتنے بھی ایک وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایک پرٹین میں کتنے ہمارے پاس پرزنٹ ہے تو جتنے ہمارے پاس پرٹین کے سٹکچر میں پرفیزنٹ ہوں گے ہمارے پاس امارے پاس کتنے ہی بن جائیں گے اب ہم نے بات ساری کر لیا ہے آئی نزور کو دیکھ لیا ریãyعتشن ہوتا ہے اور کیٹا بولکی آئے ہوا ہے یہ انٹر کننورٹ ایبل ملک 77ھ ہے دوسرے میں یں переход آ رہے ہوتیں ہیں اے ایتاو بھولہ کے ریکششن ہوتے ہیں تینے کہا ہے اب یہ ایسے کب ہمارے پاس صخر بنا رہے ہیں تو کہیں گا ہے وہ چوہت اور françaisیں convenza بنا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ریلیز ہوگی انرڈی ایٹی پی کی فارم ہمارے پاس انرڈی ریلیز ہوگی جو کہ ہمارے پاس ہمارا مین پاور مطلب مین انرڈی سورس ہوتا ہے کسی بھی لیونگ باڈی میں تو اس یہ سارا کا سارا ہمارا باڈی میں ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ہم نے بائیو کیمیسٹری کو ڈسکس کیا بائیو کیمیسٹری شورٹ کسٹن کے لیے سے کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو کمپوناٹس ہوتے ہیں کسی لیونگ باڈی کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کے بعد ہم نے میٹابولیزم کو ڈسکس کیا ہے آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ حافظ